بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے آج کا پروگرام دو ٹیلی فون کالز اور ایک ای میل اور تینوں اصحاب یا تینوں کالز کرنے والے اور ای میل کرنے والی یہ تینوں کا تعلق پاکستان کے بہت معروف شہروں سے اور علاقوں سے ای میل جو مجھے موصول ہوئی وہ ہے سنیا کامران کی کراچی سے لکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں شریفہ کے پھلوں پر خاص طور پر گدری نے حملہ کر رکھا ہے میلی بھگ میلی بھگ کا انہوں نے نام لکھا ہے میلی بھگ کا پرابلم آیا ہوا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور دوسرا سواہ جو ٹیلی فون کال موصول ہوئی وہ لاہور سے ہمارے نہایت قابل احترام جناب پروفیسر حنیف حق ساب پروفیسر حنیف حق ساب وہ فرماتے ہیں کہ میرے عام کے درخت ہیں اور عام کے درختوں پر گدری کا حملہ اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور تیسرے یہ چودری محمد نواز صاحب چودری نواز صاحب کا تعلق سرگودہ سے اور وہ سرگودہ سے وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ترشاوہ پھال ہیں اس پہ گدری کا حملہ ہو جاتا ہے اور گدری کے بارے میں کچھ آپ ذرا روشنی ڈالیں گی ہے کیا بلا اور وہ طلبہ اور طالبات جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ میں بتا دوں اس کو کہتے ہیں میلی بگ میلی بگ یا اس کا ٹیکنیکل نام جو ہے وہ ہے ڈراسی کا ڈراسی کا سٹیبنگ آئی یہ ڈراسی کا سٹیبنگ آئی یہ یا میلی بگ میگو پہ تو بہت سنتے تھے سٹرس پہ بھی اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا میزبان پودے سو فیصد میزبان ہے بہت ہر قسم کی جڑی بوٹیوں پہ بھی دیکھی جاتی ہے اورنمنٹل پلانٹس آرائشی پودوں پہ وہاں پہ بھی یہ نقصان کر رہی ہے پھلوں کے علاوہ سبزیاں سبزیوں پہ کارٹن پہ بہت بڑا پرابلم رہا ہے اور الحمدللہ آپ تو خاصا قابو پا لیا ہے آپ بتاتے ہیں کیسے قابو پایا اور آپ لوگ کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کیسے منیج کرنا ہے آپ نے تو میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں اور طلبہ اور طالبات یاد رکھیں یہ ایک بڑا ٹائنی سا ایک انسیکٹ ہے بڑا چھوٹا سا فلافی سا اور اس کا بڑا نرم و نازک قسم کا جسم ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک باقیدہ سفید پاودر سے اس کا جسم ڈکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جسم پر جو اس کے کنارے جو ہوتے ہیں ان میں وہ اس کے چھٹ چھٹے آپ کو نظر آئیں گے اس کے پاؤں یا ٹانگیں ٹانگیں کہہ سکتے ہیں ٹانگیں ان کی لیکز نظر آئیں تو یہ لیکن یہ مو سے رس چوستی ہے رس چوستی ہے یہ پودوں سے اور اس کا جسم جو ہے وہ ایک انچ سے ایک بٹا دس حصہ ہوتا ہے تین چار میلی میٹر اس کا جو بالک ہوتا ہے اس کا جسامت ہوتی ہے تو اس کے میزبان پودے جس طرح میں نے کہا سو افیر صدی میزبان پودے اور چونکہ پاکستان کے علاوہ یہ پروگرام ہندوستان کے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے لوگوں کو یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں میں بہت زیادہ کامن ایک پرابلم ہے میانگو بلنی باگ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا جب لائف سائیکل دیکھتے ہیں تو یہ کوئی سال میں ایک اس کی نسل ہوتی ہے اور اس کے بچے جنوری میں جنوری میں زمین سے نکل کر پودوں کے پتوں اور ٹینیوں ٹوکس جو ہوتی ہیں ٹینیوں اور پھلوں پھولوں ان پر یہ حملہ ہوتے ہوتے ہیں فروری میں ان کی تعداد انتہائی حد تک پہنچ جاتی ہے البتہ مارچ اپریل میں کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اپریل میں نر اور مادہ یہ حقیس میں ملاب کرتے ہیں اور ایک جو مادہ ہوتی ہے وہ سمجھیں کہ ایک ہزار انڈا وان تھاؤزنڈ ایکس یہ لے کرتی ہے تقریبا ایک ہزار انڈے اور یہ انڈی زمین میں گچھوں کی صورت میں یہ نظر آتی ہے آپ یہ جو انٹومالوجی کے سٹوڈنٹس اس کو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز نوٹ کر لیں اور انڈے دینے کے بعد مادہ مر جاتی ہے البتہ جون سے دسمبر تک انڈے زمین میں بغیر کسی تبدیلی کے پڑے رہتے ہیں اور بعد میں اس سے کوئی آٹھ دس دس دن کے اندر اندر یہ ہیچنگ ہوتی ہے دس دن میں بچے نکل آتے ہیں اور چار سے آٹھ ہفتے لگتے ہیں اس کو پروان چڑھنے میں اور بڑا یعنی مکمل ہلے نیمس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بچے ہوتے ہیں اور کرال کرتے ہیں اور اس کو وہ بڑا بالگ ہونے میں چار سے آٹھ ہفتے لگ جاتے ہیں مختلف سپیشیز ہیں مختلف قسم البتہ ان کا نقصان جو ہے یہ چونکہ رس چوستے ہیں اور عموما پھل کی ڈنڈی پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور پھل اور پھول گر جاتے ہیں اور مادہ پتوں سے رس چوستی ہے زیادہ نقصال کر رہی ہے وہ مادہ ہے یاد رکھیں مادہ رس چوستی ہے خاص قسم کا مادہ خارج کرتی ہے اس کو ہنی ڈیو بھی کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس پہ بلیک مولڈ یا سیاہ رنگ کی پھوندی سی وہ اس پہ لگ جاتی اور اور پتوں پہ میں سے خوراک خاص طور پہ پتے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے فوٹو سنتسز وہ بھی متاثر ہوتا ہے یعنی خوراک بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور پھال کی کوالیٹی خاص طور پہ وہ بہت متاثر ہوتی ہے جیسے میری بہن یا بیٹی سنیہ کامران نے لکھا شریفہ کے پھلوں خراب ہو رہے ہیں یعنی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں عام کا بھی یہ ہی ہے اور سٹرس کے جتنے ترشاوہ پھل ہیں ان کا بھی یہ ہی ہے ان کا یہ ایک ہی کامن پرابلم اب رہا کہ اس کو کنٹرول کیسے کر میں ہمیشہ سے ایک چیز سے اجتناب کرتا وہ تو آپ مار لیں لیکن اس کا اثر بہت دیر پا رہتا ہے اور وہ اگر لوگ فروٹ جب کھائیں گے تو ان کی صحت پر اس کا برا اثر ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہ آپ ذہن نشین رکھ لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان اس کا ہوتا ہے تو لیکن اگر لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤ دو چیزیں اس کا بائلاجکل کنٹرول ایک تو اس کے پری ڈیٹرز ملتی ہیں پری ڈیٹرز میری بات ہو رہی تھی ابھی کارٹن کے بہت بڑے سپیشل سٹ ہیں ڈاکٹر دل باغ ڈاکٹر دل باغ سے جب میری بات ہوئی تو ڈاکٹر انڈوں کے اوپر یا اس کے جسم میں اپنے ایگز لے کرتا ہے اور ایگز میں سے وہ کیڑے مر جاتے ہیں دوسرا ہوتا ہے شکاری کیا اس کو پری ڈیٹرز کرتے ہیں پری ڈیٹرز میں جیسے لیڈی برڈ بیٹل ہے اور لیڈی برڈ بیٹل وہ ہے اور بہت ساری بیٹلز جاگیں گے ایسی اب کہہ رہے کہ ہم نے کوئی ایمپورٹ کی ہے پری ڈیٹرز بھی ایمپورٹ کیا اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہم سے بھی لیا جا سکتا ہے ملتان والوں کے پاس وہاں ان کا بائیلیجکل کنٹرول ہے اسی طرح ہمارے بہت سارے بائیلیجکل کنٹرول کی لیبورٹیز ہیں جو ایسے مفید یا دوست کیڑے ان کی افسائش پہ کہاں کر رہے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی پیداوار بڑے اور ان کو ریلیز کیا جائے اور لیکن بات کیمیکل سے پیسٹی سائٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ کیمیکل پیسٹی سائٹ سے نہ صرف نقصان دے کیڑا مرے گا دوست کیڑے بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو یہ بھی مر جائیں گی تو کوشش کرنی چاہیے لیکن ایک اور چیز ہے جس کو میں ہمیشہ سے پرموٹ کرتا ہوں وہ ہے آرگینک فارمنگ یا آپ اس کو اس طرح کریں کہ آپ ان کو بھگائیں مارنا نہیں بے شک اگر مارتے نہیں تو کم اس کم وہاں سے بھاگیں آپ کے فصل کو آپ کے پودوں کو آپ کے شریفہ کو پپیتہ کو بعد میں میں کچھ تصویر بھی اس پروگرام کے اینڈ میں دوں گا آپ خاص طور پر سٹوڈنٹس سے فائدہ لے سکتے ہیں کون کون پاس کے اوپر اس کا ٹیک وہ شامل کر رہا ہوں کچھ آپ کیوں تصاویر ملیں گی اور اسی طرح کوشش کروں گا کہ پیراسائٹس اور پری ڈیٹرز ان کی بھی تصویر ہیں آپ کو مہیا کر دوں آخر میں تاکہ ان کو دیکھ لیں پہچان لیں کہ کس طرح یہ پیراسائٹائز کرتے ہیں پیراسائٹ جو ہے تو فیلکیڑا کس طرح وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں اور پری ڈیٹرز کس طرح کھا رہے ہیں وہ بیٹلز کس طرح کی ہوتی لیکن ایک یاد رکھیں اس کی مینجمنٹ پریکٹسز میں ہم کہتے ہیں اس کو کسی آپ کنٹرول کسی کر رہے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پہ ان کو زمین میں چکے انڈے دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں جون سے لے دسمبر تک پانچ چھے مرتبہ ان کے تنوں کے اردگرد نزدیک جو ہے نا زمین اس کے گوڑی ضلور کریں تنوں کی گوڑی کریں وہ گوڑی کریں گی تو انڈے ایکسپوز ہوں گے انڈے کیڑے مکوڑے وہ کھا جائیں گی اور ویسے بھی مر جائیں گی انشاءاللہ اس طرح یہ کنٹرول ہو جائے گا گوڑی لازمی کریں اور اس کے علاوہ کچھ بینڈ ہوتے ہیں سٹیکنگ بینڈ سٹیکرز کہہ سکتے ہیں اس کو تو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سٹیکی بینڈ وہ چپکنے والے بینڈ وہ ملتے ہیں وہ تنوں کے اردگرد وہ ضرور لگوا نہیں ہے تو خود بنا لیں وہ کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا کہ کیسے بینڈ بنایا جاتا ہے یا پھر آپ کو سلپری سا کوئی پلاسٹک شیرز جو ہیں وہ اس طرح کریں جا کے اس کے اوپر سے سلپ کر کے نیچے پھر وہ کیڑے ایک تو آپ کے پاس نیم نیم کا تیل مل جائے وہ اس کا سپری کریں اور یا پھر آپ نیمبولیوں سے خود نہیں اس کی وہ میرے کچھ پروگرام موجود ہیں کہ کس طرح نیم سے اس کا سپری بنایا جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں اور دوسرا یہ ہے کہ کڑوی مرچیں وہ بہت ساری ملتی ہیں کڑوی مرچیں اور لیسن یہ جو ہوتا ہے گارلک گارلک کا لیسن یا جو ہری مرچیں ان کو اچھی طرح چٹلی جس طرح کوٹتے اچھی طرح کوٹ کے زبردوس قسم کے کوٹ کے اور اس میں پانی ڈالیں اس کو آپ پون لیں اور سپری اچھی طرح دھو دیں گے شریفہ کو دھو دیں آج اور دوسرے بھی جو پودے ہیں ان کو دھویں گے تو یہ کبھی بھی یہ بھاگیں گے یہ ریپیلنٹ ہے اس ان کے لیے یہ کھائیں گے یہ ہر دو ہفتے بعد آپ کو یہ سپری کر دی نہ چاہیے تو پھر مناسب صفائی اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے گلے سڑے پھلوں کو ان کا تدارک مناسب تدارک کرنا بہت ضروری ہے اور اسی طرح تنوں کے گرد اگر ہو سکے تو داری دار گتے کا استعمال بھی لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی پناہ گا ہوتی ہے اور بعد ان کو اتار کے جلا دیتی ہوں یہ تلف کر دیتی تو کھلیں پانی سے پانی سے خاص طور پر فلڈ کریں اور دھویں کوشش کریں کہ یہ ساری گر جائیں اور ان کے انڈے اور بالے وہ سب ختم ہو جائیں تو یہ ہیں چند ایک معروضات آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آخر جس طرح کہ میرے بہت پیارے چاہنے والے عزیز دوست جناب کامران احمد کراچی والا مجھے مشورہ دیا پہلا جب پروگرام یہ دوبارہ سے شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر پروگرام کے آخر میں ایک حدیث ضرور آپ کوٹ کیا کریں اور جس سے یہ ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچیں گی اچھی باتیں اچھے کام ان کو ضرور پھیلانا چاہیے تو آج جو ہے خاص طور پہ میں آج کا جو شامل کر رہا ہوں اس پروگرام کے آخر میں وہ یہ ہے مومن وہ نہیں ہوتا جو پیٹ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہوں پلیز اپنا خیال رکھیں اپنے پروسیوں کا خیال رکھیں ارد گرد کا خیال رکھیں اپنے پودوں کا خیال رکھیں اپنے ملک کا خیال رکھیں ملک باشندوں کا خیال رکھیں اللہ رب علی عزت آپ کو صدا سلامت رکھیں رکھیں اور آپ لوگ خوب ترقی کریں اور اس ملک کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے اپنا اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ ربٹر شرف صاحب زیادہ آپ سب سے اجازہ چاہتا ہیں شاہلا اگلی پروگرام میں نئے مسئلے اور اس کا نیا حل اس لے کے انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا تو اس وقت کے لئے اجازہ اس وقت تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی